مولیٹن کا آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ قوم کا پیسہ ضائع نہیں ہونا چاہیے محسن نقوی کا شعبہ صحت میں ایک اور انقلابی قدم سرکاری اصفتالوں کی جی ویمپنگ کے بعد دیکھ بال کا نظام لائیں گے امارات، تیبی آلات اور مشنری کے باقائدگی سے انسپیکشن بھی ہوگی ماضی میں عدم توجہی سے امارات اور آلات و مشنری کو نقصان پہنچا وزیراعلم محسن نقوی کی قیادت میں نگران حکومت کی جانب سے شعبہ صحت میں ایک اور انقلابی قدم اٹھایا گیا ہے ہسپتالوں کی ری ویمپنگ کے بعد امارات اور تیبی آلات و مشنری کی دیکھ بھال ہوگی امارات اور تیبی آلات و مشنری کی منٹینس سے دوبارہ انحتاط کو روکا جا سکے گا ہسپتالوں کی ری ویمپنگ کے بعد باقائدگی سے انسپیکشن ہوگی منٹینس سسٹرم کے تحت جہاں آلات و مشنری کی مرمت درکار ہوگی فوری کی جائے گی ماضی میں عدم توجہی سے ہسپتالوں کی امارت ہیں آلات و مشنری خستہ حالی سے دو چار ہوئیں جس کو روکنے کے لئے دیکھ بھال کا منظم نظام رائچ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے محسن پنجاب کا لاہوریوں کے لئے ایک اور بڑا منصوبہ برکت مارکٹ وائی جنکشن منصوبے کا ڈیزائن تیار لاہور کی تاریخ میں ایک اندرپاس کے اوپر دوسرا اندرپاس تعمیر کیا جائے گا وزیر اعلیٰ اتوار کو سنگے بنیاد رکھیں گے وزیر اعلیٰ منصوبے کا نام رستم زمان گریٹ گاما رکھنے کی تجویز منظور کر لی ہے زیر اعلیٰ محسن نقوی کی ہدایت پر برکت مارکٹ جنکشن پر دو انڈرپاسز بنائے جائیں گے برکت مارکٹ سے کینال روڈ اور جنہ اسپتال جانے والی ٹرافک مستفید ہوگی لاہور کی تاریخ میں پہلی بار ایک انڈرپاس کے اوپر دوسرا انڈرپاس تعمیر کیا جائے گا رستم زمان گاما پہلوان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے سی بی ڈی نے منصوبے کا نام رستم زمان گریٹ گاما کروسنگ رکھنے کی تجویز دی تھی تجویز سی بی ڈی کی جاری مہم اچھے برج لاہور دے کے تحت پیش کی گئی سی ای او سی بی ڈی امران امین نے وزیر اعلیٰ محسن نقوی کو یہ تجویز پیش کی تھی وزیر اعلیٰ نے منصوبے کے نام کی تجویز کو بازابتہ طور پر منظور کر لیا وزیر اعلیٰ محسن نقوی منصوبے کا سنگے بنیاد اتوار کے روز رکھیں گے تقریب میں گاما پہلوان کے جان نشین ناصیر بھولو پہلوان خصوصی طور پر شرکت کریں گے الحمدرہ لاہور میں کھیل پنجاب جیت پنجاب کی تقریب کا انعقاد وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے نمائن کارکدگی کا مظاہرہ کرنے والے کھلاریوں میں نامات تقسیم کیے تقریب سے خطاب میں وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے امید ظاہر کی کہ نیشنل گیمز میں پنجاب آئندہ اچھی پوزیشن لے گا انہوں نے کہا نگران وزیر اکھیل نے آئندہ تین سال کا سپورٹس کیلنڈر تیار کیا ہے سپورٹس مصبت سرگرمی ہے قوم کو اکٹھا کرتی ہے کہ لاریوں کی حوصلہ افضائی کے لیے ہر سال انعامات ملنے چاہیں کوئی نہ کوئی ریزرٹ اچھا آئے گا اور بہتر پوزیشن اس پوزیشن سے تو بہتر پوزیشن کم سے کم ضرور لیں گے انشاءاللہ ان سال کا ایک سپورٹس کا پورا کا پورا کلنڈر بنایا ہے ای ٹھنک وہ سپورٹس ڈپارٹمنٹ کے لیے ایک ایسی چیز ہے کہ اگر اس کے اوپر امپلیمنٹ ہو جائے تو بہت ساری چیزیں ہیں جس سے ہمیں کامیابی ملے گی انشاءاللہ سپورٹس وہ واحد چیز ہے جو قوم کو اکھٹا بھی کرتی ہے موٹیویٹ بھی کرتی ہے اور ایک نیشنل یونیٹی بھی لے کے آتی ہے چار سو اسی پلیئرز کو کیش پرائزز مل رہے ہیں بچوں پر نمونیا وائرس کے عملے جاری لاہور میں نمونیا سے مزید ایک سو ستام میں بچے متاثر پنجاب میں نمونیا سے مزید آٹھ بچے جان کی بازی ہار گئے سردی کی شیدت میں کمی آنے کے باوجود بچوں پر نمونیا وائرس کے حملے جاری ہیں لاہور میں مزید ایک سو ستانوے بچوں کے نمونیا بخار بھی مبتلا ہونے کی تفصیح کی گئی پنجاب میں نمونیا وائرس مزید آٹھ بچوں کے قیمتی زندگیہ نگل گیا چوبیس گھنٹے کے دوران صبح بھر میں نمونیا وائرس سے سات سو چوراسی بچے متاثر ہوئے وفاقی حکومت نے فیول پرائز ایڈجسمنٹ کی مت میں بجلی چار روپی چھپن پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی نیپرا نے بجلی مہنگی ہونے کا نوٹفیکشن جاری کر دیا ہے ایسکیشن کے مطابق بجلی دسمبر کی فیول پرائز ایڈجسمنٹ کی مت میں مہنگی کی گئی جس کی وجہ سے سارفین پر انتالیس ارب اسی کروڑ روپے کا اضافی بوجھ بڑھے گا اضافے کا اطلاع کے الیکٹرک اور لائف لائن سارفین پر نہیں ہوگا تاہم دیگر کمپنیوں کے بجلی سارفین کو فروری کے بلوں میں اضافی ادائی گیاں کرنا ہوں گی نیپرا نے سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی کی درخواست پر سمات کی تھی جس کے بعد بجلی قیمت میں اضافہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا مسلم لیگ نون کی انتخابی مہم میں تیزی امید باروں کی کارنر میٹنگز ورکرز کنونشن اور جلسوں میں شرکت کی ہلکا پی پی ایک سو پینسک مسلم لیگ نون کے امید بار شہزاد نزیر سندو نے گرین ایکر سوسائیٹی میں کارنر میٹنگ کی گرین ایکر سوسائیٹی کے مکینوں سمیت مسلم لیگ نون کے ورکرز نے شرکت کی مکینوں نے مسلم لیگ نون کی حمایت کی یقین دہانی کروائی شہزاد نزیر سندو نے کہا کہ آٹھ فروری حق اور سچ کی فتح کا دن ہوگا پی پی ایک سو پچپن سے امید بار نائم شہزاد بھٹی کی اپنے مرکزی دفتر میں وفود سے ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رہا بابا محمد ایدہ نے ساتھیوں سمیت پی ٹی آئی چھوڑ کر مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کر لی بابا ایدہ نے ساتھیوں سمیت نائم شہزاد بھٹی کا برپور ساتھ دینے کا اعلان کیا اس موقع پر بابا ایدہ اور ساتھیوں نے نائم شہزاد بھٹی اور مسلم لیگ نون سے ادھار ایک جہتی کیا اینے 126 کے امید بار ملک سیفل ملوک خوکر کی انتخابی مہم کے سلسلے میں جڑ چوک مرگزار میں جلسے کا انعقاد جلسے میں کارکنان کی کسیر تعداد نے ہاتھوں میں شیر اور نون لیگ کے پرچم تھامے شرکت کی کارکنان نے گل پاشی کی اور ڈھول کی تھا پر ملک سیفل ملوک خوکر کا استقبال کیا ملک سیفل ملوک خوکر نے کہا آٹھ فروری کو نون لیگ نا صرف لاہور بلکہ پورے پاکستان سے کلین سویپ کرے گی حلقہ اینے 125 مسلمی قنون کی بھرپور سیاسی مہم جاری امیدوار مسلمی قنون ملک افضل خوکر کے ساتھ زادے ملک احسان افضل خوکر نے گھر گھر جا کر مسلمی قنون کے انتخابی مہم چلائی ملک احسان افضل خوکر کا رائیوینڈ اور ملے کا علاقوں میں پرتپاک استقبال کیا گیا ملک احسان افضل خوکر نے بزرگ اور جوانوں سے آٹھ فروری کو مسلمی قنون کو ووٹ دینے کی درخواست کی پاکستان مسلمی قنون کی پی پی ایک سو اٹھالیس میں انتخابی مہم جاری یوسی پینتالیس شاہد باغ میں مسلمی قنون کا پاور شو امیدوار بھرائے پی پی ایک سو اٹھالیس میں مجتبال شجاہ و رحمان نے خصوصی شرکت کی اور کتاب کیا مزید جانتے ہیں ارباس خان سے جی ارباس بلکل پاکستان مسلمی قنون کی جانب سے انتخابی سرگرمی ہے جو ہیں وہ زور و شور سے جاری ہیں اس وقت میں موجود ہوں یوسی پینتالیس شاہد باغ میں جہاں پاکستان مسلمی قنون کی جانب سے ایک پاور شو کیا گیا امیدوار بھرائے پی پی ایک سو اٹھالیس مشتبہ شجاہ و رحمان ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں اسے میں بتائیئے کا کہ ہفتے سے بھی کم رہ گیا الیکشنز کے اندر شاہد باغ اور بھی مختلف جگہوں پر جلسے کر رہے ہیں میٹنگز کر رہے ہیں کیسے حوام کی خدمت کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ جیسے کہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا یہ جو شمالی لہور ہے یہ قائد محترمیہ محمد نواز شریف سے اور ان کے خاندان کے لوگوں سے بہت یہاں کے لوگ پیار کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے یہاں پہ لوگوں میں بہت جوش و خروش ہے جہاں جہاں بھی میں جاتا ہوں وہاں پہ لوگ میاں محمد نواز شریف کی محبت میں میاں حمزہ شباز شریف صاحب کی محبت میں میرے جیسے کارکن کے لیے بھی وہاں پہ لوگ سینکھنوں کے دادات میں کٹھے ہوتے ہیں اور میاں محمد نواز شریف صاحب کے جو کام انہوں نے کیے ہیں جو پاکستان کو سمارا ہے پاکستان کو بنایا ہے ان باتوں کو سنتے ہیں اس پر خوش ہوتے ہیں اور پھر ان کا یہ فیصلہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی جس طرح ہمیشہ شمالی لاہور نے یہاں سے پاکستان مسلم لیگ نون کو بھاری اکثریت سے کامیاب کی ہے انشاءاللہ تعالی اس دفعہ بھی ہمیں اللہ تعالی کے گھر بہت امید ہے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین پاک کے صدقے یہاں سے انشاءاللہ تعالی مسلم لیگ نون بھاری اکثریت سے کامیاب ہوگی اور پہلے بھی یہاں پہ جتے بھی ترقیاتی کام ہوئے ہیں اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تاریخ تو یہاں پہ پچھلے جب دوہزار آٹھ سے دوہزار اٹھارہ تک دس سال ہماری حکومت رہی اس میں ہم نے یہاں پہ عربوں روپے کے ترقیاتی کام کرائے میاں حمزہ شباہ شیف صاحب کی سربراہی میں اور انشاءاللہ تعالی پھر اللہ تعالی ہمیں موقع دے گا تو جو کام جو خراب ہو گئے ہیں اور جو نئے علاقے اس حلقے میں شامل ہوئے ہیں جہاں پہ بہت پسماندہ ہیں جو نئے علاقے ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں وہاں پہ بھی انشاءاللہ تعالی ترقیاتی کام بڑھے ایک ماسٹر پلین بنائیں گے ٹھیک ہے عرباز آپ کا بہت شکریہ پی پی ایک سو پچاس انہے ایک سو انیس میں مسلم لیگ نون کی انتخابی مہم کامیابی کے ساتھ جاری چائنا سکیم پی پی ایک سو پچاس میں شہزہ جڑ کے جانب سے مسلم لیگ نون کی کارنا میٹنگ کائے نکات کیا گیا مزید احوال جانیں گے عثمان خادم سے جی عثمان بتائیے گا میں اس وقت چائنا سکیم پی پی ایک سو پچاس انہے ایک سو انیس میں موجود ہوں پاکستان مسلم لیگ نون کی انتخابی مہم بھرپور طریقے سے جاری ہے پی پی ایک سو پچاس سے مسلم لیگ نون کے امید بار خاجہ عمران نظیر یہاں پہ موجود ہیں شاہستہ پرویز ملک صاحبہ سینئے رہنما مسلم لیگ نون یہاں پہ موجود ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں خاجہ صاحب چند دن رہ گئے ہیں آپ کی ایکسائٹمنٹ کیسی ہے اور ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں انشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں روزانہ آپ الیکشن کمپین کور کرتے ہیں کہ ڈے بائی ڈے مسلم لیگ نون کا ووٹر جو ہے اس کا مرال بھی آپ ہو رہا ہے اور وہ جاگ رہا ہے اور اس کو اس بات کا اچھی طرح پتہ ہے کہ اس ظالمانہ مہنگائی سے اگر نجات لینی ہے تو انشاءاللہ ایک ہی حل ہے کہ آٹھ فروری کو دو ہزار سترہ کا پاکستان واپس لانے کے لیے دو ہزار سترہ والے معاملات واپس لانے کے لیے اور اس ظالمانہ مہنگائی سے نجات کے لیے شیر کے نشان پر مور لاکے مرید نواز شریف صاحبہ کو اس حلقے سے انشاءاللہ کامیاب کیا جائے اور میاں نواز شریف کو شایستہ صاحبہ آپ کا اپنا حلقہ رہا ہے ملک پرویز صاحب یہاں سے جو ہے الیکشن جیتے ہیں مسلم لیگ نون کا گھر سمجھا جاتا ہے اس حلقے کو خاص طور پر تو چند دن رہ گئے ہیں تعداد بڑھتی جا رہی ہے جو کارکنان باہر نکل رہے ہیں عوام باہر نکل رہی ہے نون لیگ کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ کو بتا ہوں مثالی لیڈ ہوگی جب ان کے کارکن ان کا ورکر یہاں سے لاکھ سے اوپر ووٹ لے کے ملک پرویز صاحب کامیاب ہوتے رہے ان کا ایک جونئر کارکن دیں گے جی بالکل این اے ایک سو انیس وہ حلقہ ہے جہاں سے مسلم لیگ نون جیتی آئی ہے عثمان خادم بہت شکریہ آپ کا ابھی آپ کو براہ راست یہ چلتے ہیں وزیراعال پنجاب موسیٰ نقفیٰ تقیب سے خطاب کر رہے ہیں سارے لوگ جنہوں نے اس کو سکسسول بنانے میں حصہ ڈالا وہ تمام کے تمام مبارک بات کے مستق ہیں اور اللہ تعالیٰ اس مول کو کامیاب کرے اور ایک ایڈی اور سی ویلے کے لیے ریبنی جنیٹنگ جو ایک سورس ہے وہ ایک سکسسول سورس کے طور پر سامنے آئے بہت شکریہ وزیراعال پنجاب موسیٰ نقفیٰ تقریب سے خطاب کر رہے تھے آگے بڑھتے ہو آپ کو بتائیں کہ این ایک سو بائیس اور پی بی ایک سو پچپن میں مسلم لیگ نوند کی انتخابی مہم میں تیزی آگے گرچن علی کالونی میں نوندی کے پاورچوں کی تیاریاں جاری ہیں حوجہ صادر رفیق اور نیم شہزاد بھٹی نے شرکت کی مزید تفصیلات جانیں گے حافظ شہباز علی سے جی حافظ شہباز آٹھ فروری کا دن قریب آتے ہی جہاں تمام جواہتوں کی سیاسی مہمت تیزی ہے یہ وہاں پہ مسلم لیگ نوندو کے کینٹ میں ہر طرف دکھائی دے رہی ہے اس کی انتخابی مہم بھی اپنے عروج پر ہے آج یہاں پہ گرچن علی پاک نادر آباد میں مسلم لیگ نوند بڑا پاور شو کرنے جا رہی ہے جس پہ تمام قیادت خطاب کریں کہ اس نے ہمارے ساتھ موجود ہے جلسے کیا ہے ان سے جانتے ہیں کہ وہ کیا کہیں گے میاں بابر صاحب یہاں موجود ہے ان سے جانتے ہیں میاں صاحب کیا کہیں گے پورے علاقے میں جس طرح آپ کام کر رہے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں آٹھ فروی کو کیا رزلٹ ہو اور آج جلسے سوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم جی یہاں سے رز لیگن میں شہر کی فتح گئی ہوا ہے جہاں بھی آپ پورے کے اینڈ میں دیکھ لیں ان علاقوں میں دیکھ لیں یہاں خواجہ سعید رفیق صاحب نے بہت کام کی ہے یہاں پہ ہم لوگوں نے سکول بنائے سارے عوام کے کام کی ہے عمران خان بھی یہاں سیلیکشن لڑا تھا نہ آج تک وہ خود آیا یہاں پہ نہ اس کا کوئی نمائندہ آیا ہے اور امیشہ خواہ صاحب نے ہی اس حلقے کو سوارہ بنایا ہے اور انشاءاللہ آٹھ فروری کو ہر جگہ سے شیر کی آواز آپ کو آئے گی اور یہ قوم نکلے گی اس ملک کو بچانے کے لیے اس ملک کو بچانے کے لیے نون کے ورکروں کا زہر ہے یہاں پہ یہاں پہ سب لوگ جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کو ووٹ دے رہے ہیں یہاں پہ خواجہ سعید رفیق صاحب نے بہت زیادہ ترقیاتی کام دروائے اور اس حلقے میں مسلم لیگ نون نے کام دروائے ہیں میاں بابر صاحب چھوٹے بھائی ہیں یہاں سے کانسلر ہیں انہوں نے بہت زیادہ کام دروائے ہیں اس کے کینٹ کے اندر میں آپ کو بتاؤں کالج بنے ہیں یونیورسٹیاں بنی ہیں ہسپیڈل بنے ہیں بٹا چونک تک آرے بزار سے بٹا چونک تک کوئی بندہ نہیں آتا تھا لوگ ڈرتے تھے یہاں پہ آپ کو پتہ روڈ بن گئے سرکیں بن گئی اور اس علاقے کی ویلیو بن گئی بہت شکریہ آپ کو یہ سنا آپ نے مسلم لیگ نون کی ٹھیک ہے حافظ عباز آپ کا بہت شکریہ عام انتخابات کے لیے پپلز پارٹی کی انتخابی مہم بھی تیز این ایک سو چھبیس کے امیدوار امجد علی جٹ اور پی پی ایک سو ارسٹ کے امیدوار تارک سی جٹ کے زیر سدارت پھل لڑوان چوک خارک میں کورنر میٹک منہ کے تھے جبکہ عمجد علی جٹ نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہر گھر سے بلاول بھٹو کے وزیر آزم بننے کی آوازیں آ رہی ہیں بلاول بھٹو وزیر آزم بن کر ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کریں گے بلاول بھٹو تین سو یونٹ مفت وزری فرام کرنے کے ساتھ ساتھ ملک کی معیشت کی سمت درست کریں گے جبکہ تارک سی جٹ نے بھی آٹھ فروری کو جیالوں سے پیپلز پارٹی کا ووٹ دینے کی اپیل کی جیالوں نے بھی آٹھ فروری کو تیر پر تھپا لگانے کے عظم کا عیادہ کیا پیپلز پارٹی کے امیدوار امیدوار عدیل مہیدین کی انتخابی مہم میں تیزی وکلا برادری نے عدیل مہیدین کی مکمل حمایت کا اعلان کر دیا گلبرگ میں پیپلز پارٹی کے امیدوار عدیل مہیدین نے حلقے کی وکلا برادری سے ملاقات کی وکلا نے عدیل مہیدین کی مکمل حمایت کا اعلان کیا اس موقع پر رفت مریم ایڈوکیٹ تارک محمود ایڈوکیٹ ڈاکٹر رفیق شیخ موبشر ارفان ایڈوکیٹ گبرا گجر ایڈوکیٹ روبینا دلشاد ایڈوکیٹ نبیلہ غوری گلزلکار علی گرائیہ ملک نازگل محمد صفتر گل سمیت دیگر نے شرکت کی عدیل مہیدین کا کہنا تھا کہ آٹھ فروری کو جیالے تیر پر مہر لگا کر ثابت کریں گے کہ لاہور کل بھی بھوٹو کا تھا اور آج بھی بھوٹو کا ہے کافی لوگ شامل ہوئے ہیں کافی وکلا حضرات دونوں این ایک سو ستائیس اور این ایک سو اٹھائیس کے لیے رفت بی بی ہیں جن کو ہم نے ہیڈ بنایا ان کی ٹیم کا تو انشاءاللہ الیکشن دے پہ اچھا ریزلٹ ایکسپیک کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہمارے لیے جتے بھی لوگ ساتھ شامل ہو رہے ہیں لیگل ایڈوائزر جو ہیں جو وکلا کی ٹیمیں ہیں ان کے علاوہ اور بھی جو لوگ ساتھ شامل ہو رہے ہیں ان سب کا بہت شکریہ الیکشن تو انشاءاللہ ہم جیت چکے ہیں اللہ نے چاہا تو آٹھ فروری کی رات کو اناؤنسمنٹ جو ہے وہ ہمارے حق میں آئے گی اور انشاءاللہ محنت پوری کی ہے اپنے اللہ کے حضور لوگوں کو لوگوں تک میسیج پہنچایا ہے لوگوں تک حقائق پہنچائے ہیں کہ پی ٹی آئی اور نون لیگ نے جو اس ملک کے ساتھ کیا ہے جو اس ملک کا بیڑا گھرک کی ہے اینے ایک سو اٹھائی سے آئی پی پی اور نون لیگ کے مشترکہ امید بار اون چودری کی انتخابی مہم چاری ہے اون چودری نے فیس کو پیس اچھرہ میں دو انتخابی دفاتر کا افتتاہ کیا رحمان پورا میں جلسے سے خطاب بھی کیا اون چودری کے عزاز میں رحمان پورا میں شاندار جلسے کا اندکات کیا گیا جلسے میں خواتین کی بڑی تعداد بھی شریک ہوئی جلسے میں آمد پر نوجوانوں نے اون چودری زندہ بات کے نارے لگائے اون چودری نے رحمان پورا میں انتخابی دفتر کا افتتاہ بھی کیا اون چودری نے کہا نوجوان میرے ساتھ کھڑے ہیں یہ میری طاقت ہیں اینے 128 سے استحقام پاکستان کے امیدوار اون چودری نے گل بیگ 3 میں کارنر میٹنگ کی سید سلیم بخاری کی ریاحشگاہ پر ہونے والی کارنر میٹنگ میں پی پی 170 کے امیدوار سمیت دیگر شخصیات نے شرکت کی اون چودری اور رانہ حیثن شرافت نے اپنے انتخابی منشور کو دہرائیا اور ووٹ دینے کی اپیل کی اون چودری کا کہنا ہے کہ الیکشن جیت کر علاقی کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کریں گے اون چودری گروہ مانگر ٹروڈ پر امام بارکہ قصر ابو الفضل علب باز گئے لیگی امیدوار حلقہ پی پی 170 احسن شرافت بھی ہم رہا تھے اون چودری نے یوسی 202 سے تعلق رکھنے والے معززین علاقے سے ملاقات بھی کی اور حلقے کے عوام کے مسائل بھی سنے معززین نے علاقہ کی جانب سے اون چودری کی مکمل حمایت کا اعلان کیا گیا پی بی اکسو انہتر سے جماعت اسلامی کے نامزد امیدوار احمد سلمان بلوچ کی الیکشن مہم جاری احمد سلمان بلوچ کی فنیچر مارکیٹ اچھرا آمد صدر فنیچر مارکیٹ اچھرا سلیم قریشی نے احمد سلمان بلوچ کا استقبال کیا احمد سلمان بلوچ نے اچھرا میں جلسے سے خطاب بھی کیا اس موقع پر افراہی مغل چودری عرفان عمران گندل اسامہ ابراہی مغل محسن سلیمان علی احمد صابر نے شرکت کی رہنما جماعت اسلامی افراق چکتائی محمد نواز عبیدو رحمان صدیقی جہانگی رحسار کی شرکت اور احمد سلمان بلوچ نے اچھرا کے تاجروں سے ترازو کے لیے ہمایت مانگی احمد سلمان بلوچ نے کہا کہ جماعت اسلامی واحد جماعت ہے جس نے تاجروں کے لیے بلا سود تجارت کا منشور دیا ہے لاہور کا تاجر شہر کی کاروباری رونک بحال کرنے کے لیے ترازو کا ساتھ دے انہوں نے کہا کہ نا اہل حکمرانوں نے اس ملک کا کیا حال کیا ہے جو ملک ہر قدرتی دولت سے مالا مال ہے اور حکمرانوں نے ہر دور میں ہر طبقے کو پریشان کیا ہے چودری علیہ السلام نے انتقابی مہم تیز کر دی بھوگے وال کی گجر برادی کی جانب سے کارنر میٹنگ کا انقاد ہیلیکشن میں مکمل حمایت کی یقین دہانی کرائے چودری محمد علیہ السلام نے امیدوار رہنے 119 کے عزاز میں کارنر میٹنگ کا احتمام چودری بھوٹا گجر نمبردار کی طرف سے کیا گیا کارکونام کی بڑی تعداد نے پھولوں کے ہار پہنا کر علیہ السلام کا استقبال کیا کارنر میٹنگ میں بھوگے وال کی گجر برادری نے بڑی تعداد میں شرکت کی چودری محمد علیہ السلام نے آٹھ فروری کو گھڑیال پر مہر لگا کر کامیاب کروانے کی درخواست کی علاقے کی گجر برادری کے جانب سے چودری محمد علیہ السلام کی بھرپور حمایت کا اعلان کیا گیا پروفیسر مختار احمد میمورگل کارپوریٹ کرکٹ ٹورنمنٹ کا آغاز افتتاحی روز لسی آئی اور نیٹ سول کی ٹیموں نے میچز جیت لیے ہیں ٹورنمنٹ کے افتتاحی روز کے میچز موڈل ٹاؤن وائٹس گراؤن بکھیلے گئے پہلے میچ میں لسی آئی اور آئی ویٹ کی ٹیمیں مددے مقابل ہی لسی آئی نے مددے مقابل ٹیم کو 73 رنز سے شکست دے دی لسی آئی نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 194 رنز بنائے شوکت خانم ہسپتال کے کرکٹ گراؤن میں کینسر کے بچوں کے لیے میلے کائنکات کیا گیا بچوں نے تکلیف کے لمحات بھول کر کچھ دیر کے لیے خوب اجوائے کیا شوکت خانم ہسپتال کرکٹ گراؤن میں کینسر کے بچوں کے لیے میلے کائنکات کیا گیا جس میں بچوں کے لیے مختلف سٹالز لگائے گئے دھول کی تھا پر رکس کیا گیا مختلف جھولے سمیت گیمز میاجک شو کا بھی احتمام کیا گیا والدن کا کہنا تھا کہ بچوں کے لیے ایسے پروگرامز ان کی زندگی میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں آج تو میں الحمدللہ کا میرا عید ہے آج اس طرح مجمع خصوص ہے پہلے میں بہت پریشان تھا میں نے اس زندگی کو خوش نہیں ملے گا آج تو میں بہت خوش ہوں مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے یہاں پہ شوکت خانم والوں نے ہمارے لئے بہت خوش کیا ہے اس کا علاج بھی بہت مشکل تھا اللہ کا شکر ہے اس کا علاج بھی ختم ہو گیا ہے اور بہت کافی بہتر آگے تھے اور اس ملے سے یہ جو کرتی ہیں شوکت خانم والے ہم بہت خوش ہوتے ہیں میں توبا ٹیکسنگ سے آئی ہوں میں ادھر آئی ہوں شوکت خانم انہوں نے علاج کیا ہے یہ سٹاف ڈاکٹر سب بہت اچھے ہیں شوکت خانم کا شکریہ میرے بچے کا علاج ماشاء اللہ سے ہو گیا بچوں سمیت والی وین کی بڑی تداد نے میلے میں شرکت کی تکلیف کے لمحات میں بھی شوکت خانم ہمیشہ بچوں کے چہروں پر مسکراہٹے بکھیرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا کیمرائمین رانہ عزر کے ساتھ مائدہ وحی سٹی پورٹیٹو اسی کے ساتھ ہی نیو سٹوڈیو سے فلوکتا ہے دیکھتے رہیے سٹی پورٹیٹو